زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سافدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ ادھابی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاویت ہو سکتا ہے اس لیے ہارن بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر بچوں کی صحت کے سب سے بڑے دشمن یعنی کی ٹرپل ایس سے جڑی ہے کبھی دولار میں تو کبھی لا پرواہیت اگر آپ بچوں کو زیادہ میٹھا کھلاتے ہیں یا زیادہ نمک دیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ بیماریوں کو نیوتا دے رہے ہیں اسی طرح اگر ان کی ضد پوری کرنے کے لیے ہاتھوں میں موبائل فون دے دیتے ہیں تو ان کی صحت سے کھلوار کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کے معاملے میں آپ کا سطرک رہنا اور سافدھانی والا ہون بھجانا ضروری ہے اس ماسوم ہسی سے پورے پریوار کی خوشی جڑی ہے کلکاریوں سے دل جھوم جاتا ہے اور شرارتوں سے گھر کا کونہ کونہ مسکراتا ہے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے ہر ضروری انتظام کیا جاتا ہے اس کے خان پان پر خاص دھیان دیا جاتا ہے لیکن ٹرپل ایس کے معاملے میں ذرا سی لا پرواہی یا نادانی بچے کی صحت بگار سکتی ہے ٹرپل ایس یعنی شگر، سالٹ اور سکریڈ موجودہ دور میں بچوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس لیے انہیں لے کر سافدھانی والا ہون بھجانا ضروری ہے پہلے آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ ٹرپل ایس کیسے بچوں کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اگر بات کریں شگر یعنی چینی کی تو اس کے زیادہ استعمال سے بچوں کو ایس تھما اور کڈنی کی سمسیاں ہو سکتی ہے بلڈ شگر کا لیول بڑھ سکتا ہے پاچن کی پریشانی ہو سکتی ہے اور آنکھیں خراب ہو سکتی ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے پراکرتک روپ سے یا فلوں سے ملنے والی شگر پریابت ہے یعنی انہیں الگ سے چینی دینی کی ضرورت نہیں اور اگر دے بھی رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ 6 سال کے بچے کو روزانہ 19 گرام سے زیادہ چینی نہیں کھانی چاہیے اور ٹینیجر کے ماملے میں 25 گرام چینی کافی ہے جہاں تک 6 مہینے تک کے بچوں کی بات ہے انہیں باہر سے چینی بلکل نہیں دینی ہے اسی طرح نمک کے استعمال پر بھی خاص دھیان رکھنا ضروری ہے ڈاکٹرز کے مطابق نمک کا استعمال بچوں کی ہڈیاں کمزور کرتا ہے اس سے ہڈیوں میں فراکچر بھی ہو سکتا ہے جو پڑتے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا جن بچوں کی ڈائیٹ میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے شریر کا پانی پسینے یا یورین کے ذریعے باہر نکلتا ہے اس سے کڈنی سٹون بوڈی پین کبز اور لیور ڈامیج ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ڈائیٹ میں زیادہ نمک ہونے سے بی پی لیول بڑھ سکتا ہے اس سے ہائیپر ٹینشن کے سمسیاں ہو سکتی ہے جو آگے چل کر بچے میں دل کی بیماری کی وجہ بن سکتی ہے بچہ اگر چھے مہینے تک کا ہے تو سوڈیم کی ضرورت ماں کے دودھ سے پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک سال تک بچے کو صرف روزانہ ایک گرام نمک دینا چاہیے اس حساب سے چار سے چھے سال تک کے بچے کے لیے تین گرام نمک کافی ہے شگر اور سالٹ کے معاملے میں سترک رہنے کے ساتھ ساتھ سکرین سے ہونے والی سمسیاں سے بھی باخبر ہونا ضروری ہے موجودہ دور میں بچے دھڑلے سے سمارٹ فون کا استعمال کر رہے ہیں لیکن زیادہ سکرین ایکسپوزر ان کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں WHO کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جو بچے زیادہ سمیہ تک فون کا استعمال کرتے ہیں انہیں ملی گرنٹ یعنی ایک طرح کا ٹیومر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق صرف دو منٹ تک فون پر بات کرنے سے بچے کے دماغ کے اندر کی الیکٹرک ایکٹیوٹی بڑل سکتی ہے اس کی وجہ سے بچے کا موڈ پیٹرن اور بڑھتاو بدل سکتا ہے بچوں کو نئی چیزیں سیکھنے میں یا دھان کے اندرد کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے نین پوری نہیں ہونے سے تھکان اور بیچیا نہیں ہو سکتی ہے جو بچے موبائل کے چکر میں کھیلتے کودتے نہیں انہیں موٹ ٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے یہ سمسیا آگے چل کر ہائپر ٹینشن اور ڈائیبیٹیز کی وجہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ فون کے زیادہ استعمال سے بچوں کو کئی طرح کی دیماغی پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کو موبائل فون دینے سے بچیں دھیان رکھیں کہ بچوں کو چیٹنگ اور ویڈیو گیم کی عادت نہ پڑے کل ملا کر شگر اور سالٹ کے ساتھ سکرین بچوں کی صحت پر بھاری پڑ سکتی ہے اس لئے سترک رہیں اور دوسروں کو جاگرو کرنے کے لئے سابدھانی والا ہارٹ بچائے بچوں کے لئے ٹپل ایس کے خطرے پر ہم نے بات کی ڈاکٹر مینا جے سے سنیے کیا کہنا ہے ان کا چھوٹے بچوں کو مطلب لیس دن پانی ہے بچوں کو ہم سالٹ اور شگر بہت ہی کم ماترہ میں دیتے ہیں ایسے نہیں کہ ہمیں بالکل شگر لیس کھانا دینا ہے بات ہم نیچنل شگر زیادہ دیں گے جیسے فوٹس میں ہوتا ہے ریٹس میں ہے اور ہم ریفائنڈ شگر سے اچھا ہے ہم بلیوز کریں ایسے ہی بڑے بچوں کا بھی سالٹ اور شگر انٹی بہت ہی کم رکھنا ہے اور شگر ہوتا ہے اس کے ماترہ ضرور کم کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسس سالٹ ہمیں پتائیں یہ بہت سارے بیماری کو پاوز کرتا ہے بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو سالٹ ایکسس لیتے ہیں بہت ہی چھوٹے سے اندہ فارم آف پیکل یا سٹور فور ان کو بلیٹ پیشور تھوڑا ہائیر لیوز پر رہنے کی چانسز بھی رہتے ہیں اور شگر ایسے شگر ریفائیڈ شگر سے ہمارا موٹاپا بڑھ سکتا ہے اور عبیسیٹی بھی کی چانسز بھی بچوں میں دیکھا گیا ہے اس لیے شگر کے ماترہ اور سالٹ کے ماترہ مینیمال رکھنا چاہیے بچے کو ایکسس اوور دہ ٹاپ اور ایکسٹا سرونگز سالٹ اور شگر کو وائید کرنا چاہیے